اللہم سلی علیہ سیدنا محمد نبی علمی وآلہ و بارک وسلم السلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لائف وید شازیہ آج کس ویلوگ میں میں آپ کو ویلکم کرتے ہوں اور امید کرتے ہوں آپ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھک ٹھاک ہیں اچھا جی اپنی مورننگ کا آغاز جو ہے نا وہ بہت اچھے طریقے سے کیا کریں کیونکہ سارا دن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے صبحوں کے اس پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور جب آپ صبح وقت پر اٹھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں اچھا سا ناشتہ کرتے ہیں نا آپ کا دن بہت زیادہ اچھا گزرے گا اگر آپ رات کو لیٹ سوئیں گے صبح لیٹ اٹھیں گے ناشتہ آپ کا سکپ ہو جائے گا نماز آپ کی رہ جائے گی تو یقین کریں بے چینیاں جو ہوتی ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں کیونکہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو بعض وقت ایسے روٹین ہوتی ہیں آپ نماز بھی رہ جاتی ہے رات کو آپ کو بچوں کی وجہ سے لیٹ سونا پڑتا ہے اور پھر سارا دن آپ سے ایک تو کام مینیج نہیں ہوتے ہر چیز لیٹ شروع ہو رہی ہوتی ہے تو اصل میں یہ صرف ہماری روٹین کی وجہ سے ہوتا ہے جو ہمارا سسٹم اللہ تعالی نے بنایا ہے رات کو سونے والا صبح ارلی اٹھنے والا اور اس سب کی ایک اپنی برکتیں ہوتی ہیں جب ہم وہ لائف سٹائل اپنا لیتے ہیں کچھ دن مشکل لگتا ہے بھر یہ ہوتا ہے کہ پھر بہت جب آپ آدھی ہو جاتے ہیں تو وہ چیز آپ کو بہت زیادہ جوتی ہے اس میں مزہ آ رہا ہوتا ہے سو آپ بھی جو ہے اگر تھوڑی سی بیچینیاں ہیں لائف میں یا کام سارا دن پروپر نہیں ہوتا تو یہ تھوڑی سی روٹین سیٹ کر کے دیکھیں رات کو جو ہے جلدی سونے کی آدھر ڈالیں اور صبح جلدی اٹھ کے نماز وغیرہ پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت لازمی کر لیں اگر واک وغیرہ کر سکتے ہیں یا جو بھی اس کے بعد اچھا سا ناشتہ کریں کیونکہ جو ہوتا ہے نا اچھا کھانا کھایا ہوتا ہے جب آپ نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا ہوتا ہے نا اس سے بھی آپ کے موٹ جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ یہ چیزیں بہت سی چیزیں آپ اپنی لائف سے اپنے ایکسپیڈینس سے جو ہوتے ہیں وہ آپ ابزرپ کرتے ہیں کیونکہ یہ سب میں نے جو ہے نوٹ کی اچھا کھانا کھانے سے اچھا کھانے سے مراد ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو نصیب کیا لیکن پیٹ بھر کے آپ اگر آپ کھانا کھاتے ہیں جتنی آپ کی ضرورت ہے اس لحاظ سے اور جلدی اٹھتے ہیں نماز وغیرہ پڑھتے ہیں تو آپ کی سارے کام جو ہوتے ہیں وہ مینج ہو جاتے ہیں آپ کی نینج جو آپ پوری کرتے ہیں تو آپ کا دن جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا گزرتا ہے سو آج کل تو خیر ویسے بھی بچوں نے سکول جاننا ہے جلدی اٹھنا ہی ہوتا ہے اور بس یہ ہے کہ اس ٹھائم بچوں کو سکول وغیرہ بھیجنے کے بعد اور پھر اس کے بعد میں تھوڑی دیر کے لیے ریسٹ کرتی ہوں پھر میں اپنا ناشتہ بناتی ہوں کیونکہ صبح چائے مجھ سے پی جاتی ہے بہت بہت جلدی ناشتہ نہیں کیا جاتا سو پھر میں تھوڑی سی دیر کر کے اپنا ناشتہ بناتی ہوں سو اس طرح بچے وغیرہ سکول چلے گئے تھے اور اب ہمارے ناشتے کی باری تھی آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں بلوانا پراتھا جوتا ہے وہ بناتی ہوں اور ساتھ جو ہے نا میں چیز آملیٹ بناوں گی تھوڑا سا سپیشل ناشتہ اپنے لیے بناوں گی کیونکہ مجھے چیز آملیٹ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے بردیلی مجھ سے ایک کھایا نہیں جاتا تو بہت ریئر کبھی میرا دل کرے نا تو میں تھوڑا سا اپنے لیے پراتھا بھی سپیشل بنا لیتی ہوں اور چائے جو ہے وہ تو دیلی بنتی ہے اور ساتھ بھی میں آملیٹ بنا لیتی ہوں تو آج بھی میں ایسے بنانے لگی تھی اور یہ دیکھیں جی زبردستہ جو پراتھا ہے نا کریسپی سا پراتھا جو ہے نا وہ ہمارا بن چکا ہے ساتھ چائے جو تھی نا وہ بھی آلموسٹ بننے والی تھی اب جو ہے نا میں ایک بنا لوں گی اور ایک جو ہوتے ہیں وہ بھی بہت دیفرن طرح کے ہوتے ہیں اور مجھے یہ ذرا سمپل سمپل سا ایک جو ہے نا وہ بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اس میں جو ہے نا میں نے تین انڈے لے لیے تھے اس کو بہت اچھے سے ہم پھینٹ لیں گے اور اس میں میں ہسپی زائی کا جو ہے وہ کالی مرچ ڈالوں گی کوٹیوی لال مرچ ہم اس میں ایڈ کریں گے اور بلکل تھوڑا سا جتنا آپ کو چاہیے اس میں ہم نے نمک ڈالنا ہے اس کے بعد ہم نے اس کو بہت اچھے سے دوبارہ سے کر لینا ہے مکس کیونکہ جتنا اچھا انڈا مکس ہوتا ہے بیٹ آپ اچھا کرتے ہیں اتنا اچھا آپ کا آملیٹ بنتا ہے اور اس کے بعد جی بس اب ہم نے اس میں تھوڑا سا میں اس میں دیسی گی ڈالوں گی دلکل ہلکا سا دوسرا آئل نہیں یوز کروں گی اور بس اس گریس کرنا ہے صرف تبوے کو بہت زیادہ نہیں ڈالوں گی اس کے بعد جی ہم اس میں آملیٹ جو ہے نا وہ ڈال لیں گے اور بس اب ہم نے اس کو نا ایک سائٹ سے پکانا ہے اچھا اچھا آملیٹ بنانے کے لیے بھی نا آن ذرا سی کم ہو جب یہ بہت اچھا سا ایک سائٹ سے پک جاتا ہے نا پھر یہ جو ہوتا ہے آپ اس کو جو ہے نا ٹرن کریں تو یہ ٹوٹتا بھی نہیں ہے اس جب میں بہت کوشش کر رہی تھی بڑی اب یہ ایک سائٹ سے ذرا کچھا تھا سو اب اس کو ہم تھوڑا سا سکون سے اس کو پکاتے اور یہ دیکھیں بس تھوڑی سی دین میں یہ جب اچھے سے پک جائے گا پھر ہم نے اس کی جو ہے نا وہ سائٹ چینج کر لینی ہے اور اس کے واجبات اب ہم نے اس کے اوپر ڈالنی ہے چیز چیز جو بھی آپ کو پسند ہے موسریلا چیز پسند ہے یا برگر چیز اگر گھر میں رکھی ہویا چیڈر چیز رکھی ہویا اس دفعہ نا میں یہ والی سلائس لے آئی تھی اور پتہ نہیں یہ کونسی چیز تھی بہت اچھی مجھے نہیں لگی ایک ہوتا ہے نا چیزی چیزی سا ٹیسٹ آ رہا ہوتا ہے اس میں سے وہ نہیں آتا بٹ یہ ہوتا ہے کہ اب لی تھی تو میں نے اس کو یوز دو کر نیسٹا ہے میرے پاس یہی رکھی ہوئی تھی ایک سلائس کو میں نے پورے آملیٹ ویچ اس طرح اچھے سے پھیلانے کے بعد اب ہم اس کو اور ٹیسٹی کرنے کے لیے نا چلی گارلک سوس اگر آپ کے پاس ہے اگر آپ کے پاس چلی گارلک کیچپ ہے خالی چلی کیچپ ہے اس کا بہت زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے وہ ہم اس میں ڈالیں گے اور اس کو بس اب ہم نے ایک سائیڈ سے پکانا ہے پھر تھوڑا سا دوسری سائیڈ سے کیونکہ آملیٹ تو پکا ہوا ہے بس ہلکا سا اس کو ہم نے چیز کو جو ہے نا وہ ملٹ کرنا ہے اس کے بعد جی آپ کا زبردست سا جو ہے نا ناشتہ جو ہے نا وہ ریڈی ہو جائے گا اگر آپ بریٹ کے ساتھ کھانا چاہتے ہیں تو بھی یہ اچھا لگے گا میں نے تو پراتھا بنایا تھا اس کے علاوہ اگر آپ کو ویسے آملیٹ کھانے کی عادت ہے تو بھی یہ آپ جو ہے نا اس کو کھا سکتے ہیں تب بھی یہ بہت زیادہ مزے کا لگتا ہے اور اس کو تھوڑا سا اور ہیوی کرنے کے لیے اگر آپ اس میں پیاس اور تھوڑی سی شملہ میرچ آلیفز وغیرہ بھی ڈالنا چاہے تو بھی یہ بہت زیادہ ہیوی ہو جاتا ہے میرے پاس اس ٹیم کچھ بھی نہیں تھا ایسے اور خالی پیاس کا ٹیسٹ نہیں آتا اگر پیاس کے ساتھ پر شملہ میرچ اور آلیفز اور چیزیں بھی ہونا تب زیادہ اچھا لگتا ہے سو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا میں نے سیمبل سائز کو بنایا ہے اور یہ بھی بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا اور بس جی اب میں سکون سے اپنا ناشتہ کرتی ہوں اگر آپ اس کے ساتھ تھوڑی سی جو گھر والی بلائی ہوتی ہے وہ بھی اگر آپ تھوڑی سی لے لیں یہ بہت زیادہ مطلب سے ایک اچھا سا جو ناشتہ ہوتا ہے وہ بن جاتا ہے سو یہ بہت اچھا سا ناشتہ کرنے کے بعد جی اس کے بعد جب گھر کے نارمل کام کرتے ہیں اتنی دیر میں مشتبہ کا واپس آنے کا بھی ٹائم ہو جاتا ہے کیونکہ مشتبہ ابھی پری سکول میں ہے اور ان کی جو ہے جلدی آف ہو جاتا ہے تو بس ابھی یہ گھر واپس آ جاتے ہیں اور کبھی کبھی ان کا موڈ ہوتا ہے کہ آج میں نے ہومورک جلدی کرنا ہے یا میں ان کو کہہ دیتی ہوں کہ آپ جو ہے نا ہومورک اگر آپ نے کرنا ہے تو آپ ہومورک کر لو ان کے موڈ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں سو بس یہ چھوٹے سے جو ہاؤس فائف کے جو بھی روٹین مجھے لگتا ہے ہم سب ہاؤس فائف کی سیم بھی روٹین ہوتی ہے ناشتہ دیا بچوں کو کرنے کے بعد خود کروایا اور اس کے بعد گھر کے کام کرتے ہیں تنی دیر میں بچے واپس بھی آ جاتے ہیں اور پھر آپ کو لنچ کی تیاری کرنی پڑتی کیونکہ باقی بچے ذرا لیٹ آتے ہیں مجتبہ جلدی آتے ہیں آج میں بنانے لگی ہوں چکن نہاری بنانے لگی ہوں چکن نہاری بھی جو ہے نا وہ بھی اچھی بھی ہوتی ہے بہت کم ہمارے گھر میں بنتی ہے بٹی یہ ہوتا ہے کبھی کبھی بنتی ہے نا تو اگر میں اس کے ساتھ نان وغیرہ بنگوال ہوں تو بڑے مزے کا ٹیسٹ بنتا ہے اور یہ ایزی بھی بہت ہوتی ہے اگر آپ کو بہت جلدی ہوتی ہے نا جلدی جلدی آپ نے کچھ بنانے ہیں اور چکن سے ریلیٹڈ کچھ بنانے ہیں بعض وقت ہوتا ہے چکن کڑھائی کھانے کو یا سیم ہی ہمارے گھر میں سٹائل بن رہے ہوتے ہیں تو یہ چکن نہاری کا بڑے مزے کا اور ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے سو آج یہ میں بنانے لگے بہت ایزی سی ریسپی جو ہے آپ سے شیئر کروں گی اس کے لئے میں نے ایک کبھر کے آئل لے لیا تھا اس میں ادرک اور لہسن جو تھا اس کو میں نے کوٹ کے ڈالا تھا اس کے بعد جب وہ براؤن ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں تقریباً آدھا کلو جو تھی چکن تھی وہ ایٹ کر لی تھی مکس چکن تھی ایک پوری چکن تھی جس میں میں نے تھوڑے سے کچھ ایک آر لیک پیس تھا اور اس کے بعد بونز کے ساتھ چکن ہمارے ہوتی ہیں بعض اگر پوری چکن لے لیتے اور اس کے ہم لوگ خود پورشنز بنا لیتے ہیں یہ بھی اسی طریقے کا تھا سو یہ ایک میں نے حصہ لے لیا تھا میں جو ہوں میں ڈالنے لگی ہوں بزار کا جو مسالہ ہوتا ہے نہاری مسالہ آپ ڈال لیں اگر آپ کو گھر کے مسالے ڈال لیں تو تمام جو مکس مسالے ہوتے ہیں ان کو آپ پیس لیں اور آپ وہ ڈال لیں اور اس کے بعد میں نے اس میں حسب زائے کا نمک ڈالا تھا اور بس اب ہم نے اس کو بہت اچھے سے مکس کر لینا ہے اچھا یہ بھی کوئی دس منٹ بھی نہیں لگے ہوں گے اتنی جلدی یہ نہاری بن جاتی ہے اس لیے اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اور یہ دو ٹائم چل بھی جاتی ہے نیکس ٹائم جب آپ ناشتے میں یوز کرتے ہیں اس کا مزہ بھی زیادہ آتا ہے اس ٹائپ کے جو کھانے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ آج کل جیسے گرمی بھی ہوئی بھی ہے تو آپ کو بار بار کچن میں جانے سے بھی الجن ہوتے ہیں تو یہ ایک بڑے مزے کی ریسپی ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اچھا یہ بس میں نے چکن کی بھنائی جب ہو گئی تھی مسالوں کے ساتھ میں نے اس میں پانی ڈال دیا تھا تھوڑا پانی زیادہ ڈالا تھا تاکہ جو شوربہ جتنی دیر میں تھوڑا سا پکے گا جو چکن ہے وہ بھی بہت اچھے سے سوفٹ ہو جائے گی اور پھر اس کے بعد ہم اس کو تھک کرنے کیلئے اس میں آٹا ڈالیں گے میں نے سوچا کہ جتنی دیر میں پک رہی ہے میں ساتھ ساتھ فٹا فٹ سے روٹی بنا لوں کیونکہ نان منگوانے کا ٹائم نہیں تھا اور بچوں کو بھوک لگی ہوئی تھی سو جو ہے نا فٹا فٹ سے روٹی بنا لیتے ہیں ساتھ اور جتنی دیر میں روٹی بن جائے گی جو چکن جو ہے نا وہ بہت اچھے سے پک چکی تھی اس کے بعد اب ہم نے اس کو تھک کرنے تھک کرنے کے لئے میں نے جو تھا نا 3 ٹیبل سپون یہ والے بھر کے جو تھے نا پانی چاہیے اس کو اچھا سا نا جو مکسچر بنا لینا ہے اس کو اچھے سے ہم لوگ مکس کر لیں گے جیسے پتلا سا جو ہوتا ہے نا مکسچر وہ بنا لیں گے اور بس یہ جب اچھے سے مکسچر بن جائے گا اس کے بعد جو چکن ہم نے پکانے کے لئے رکھی ہوئی تھی اس میں جو ہے نا ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا سے ڈالنا ہے اور ساتھ ہی جو ہے نا ہم مکس کرتے جائیں گے کیونکہ ساتھ ساتھ آپ مکس کرتے جائیں تاکہ اس پہ نا لمس نہ بنیں اور یہ بہت اچھے سے نا اس گریوی کے ساتھ جو ہے نا وہ مکس ہو جائیں اچھا چکن کی آپ بنا رہے ہیں تو اس ٹائم چکن میں تھوڑی سی کسر رہنے دیں کیونکہ ابھی آٹا ڈال کے بھی ہم نے اس کو پکانے ہیں تو یہ جو چکن ہے نا پھر بہت اچھے سے اور زیادہ سوفٹ ہو جائے گی اگر اس ٹائم بہت زیادہ سوفٹ ہو گئی تھوڑی دیر ابھی اور پکائیں گے تو وہ چکن بلکل ریشہ ریشہ ہو جاتی ہے اگر بعض اگر پریشر میں بھی اگر بناتے نا میرے سے تو ایسے ہوتا ہے کہ بلکل وہ جوتی ہے نا ریشہ ریشہ سا ہو جاتا ہے سو اس دفعہ میں نے تھوڑی ٹرائے کی تھی کہ اس کو نا تھوڑا سا دھیان سے بنا ہوں تاکہ انڈ میں یہ جو نا بلکل ریشہ ریشہ نا وہ بوٹیاں جو ہے نا وہ تھوڑی فیل ہو آٹا ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کرنے کے بعد اب میں نے اس کو پکانے کے لیے رکھ دیا ہلکی فلیم پہ رکھ دیں گے تاکہ یہ آٹے کی جو ہوتی ہے نا تھوڑی مہک وہ بھی ختم ہو جائے اور چکن جو ہے نا وہ بھی جو تھوڑی سی کسر رہ گئے وہ بھی اچھے سے ہو جائے اور اب ہم اس میں نا تھوڑا سا میں نے پیاز ہاف پیاز کاٹ لی تھی اور اب ہاف پیاز کا جو ہے نا ہم اس پہ تڑکہ لگائیں گے اور تڑکے کے لیے میں نے آئل لے لیا تھا آپ بلکل تھوڑا ہاف کپی جتنا اندازن آئل لے لیں گے اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دینا ہے پیاز اور پیاز کو تھوڑا اچھا سا گولڈن براؤن سا جو ہے نا وہ کلر دے دیں گے اور جتنی دیر میں یہ اور ہے ساج ہوتا ہے نا چکن جو ہے نا وہ آٹے کی جو مہک اگر آپ کو تھوڑا آٹے کی مہک کا بھی شک ہوتا ہے تو آپ ایسے خالی پین میں پہلے آٹے کو تھوڑا سا بھون لیں اس کے بعد آپ اس کو پانی میں مکس کر کے آپ اس میں نہاری میں ڈال دیں ویسے میں تو ڈائریک ڈالتی ہوں لیکن تھوڑا سا اس ٹائم پکا لیتی ہوں تو شکر اللہ کا مہک نہیں آتی ہے آٹے والی کیونکہ تھوڑا سا اس کو یہ دیکھیں اس ٹائم یہ پکا ہے اور بس مجھے اتنا ہی تھک چاہیے تھا میں نے بہت تھک نہیں کیا تھا کیونکہ یہ نا تھوڑی دیر رکھنے کے بعد اور زیادہ تھک ہو جاتا ہے اور جب آپ نے نیکس ڈیک آنا ہوتا ہے بہت ہی زیادہ تھک تھک لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو میں نے بس اتنا ہی رکھا تھا جو ابھی بھی گزارا ہو جائے گا اور نیکس ٹائم کے لیے بھی نا یہ بہت اچھا سا اس کی تھکنس جو ہے نا وہ پرفیکٹ ہوگی اور بس یہ دیکھیں بہت اچھے سے یہ اب تھک بھی ہو چکا ہے جتنی مجھے چاہیے تھی گوشت جو ہے وہ بھی گل چکا ہے اس ٹائم بس اب ہم اس کو تھوڑا سا مکس کرنے کے بعد پیاس کا تڑکہ لگا دیں گے اوپر سے آپ اس کے اوپر ہری مرچیں دھنیا اور ادرک اور اس کے بعد لیمان جو بھی آپ نے چیزیں ڈالنے وہ سب آپ ڈالنے اور زبردست ہی ہماری جو نہاری ہے چکن کی نہاری وہ ریڈی ہو چکی ہے اور یہ تھا جی آج کا سارا ویلوگ آج کی ریسپی مجھے امید آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے چینل بھی سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کومنٹ کر دیجئے نیکس ویلوگ میں ملوں گی تب تک کیلئے اجازت دیجئے اپنا بھی خیال رکھئے گا ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ